بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھی بیل کے آئیکن کو ضرور پیس کر لیجئے تاکہ جیسے ہی میں نیو ویڈیوز کو اپلوڈ کروں تو ان کے نوٹیفکیشن آپ کو اسی وقت مل جائے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگ رہی ہیں تو ان کو لائک اور شیئر کرنا بلکل بھی مغلی دیگا تو جڑیے بڑھتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو کی طرف پریم چند کا شمار اردو افسانے کی بنیاز رکھنے والوں میں ہوتا ہے یہ اردو افسانے کی خوش قسمتی ہے کہ اسے آغاز ہی میں ایسا افسانہ نگار مجسر آ گیا جو اسے فن کی بلندیوں تک لے گیا اور بعد میں آنے والوں کے لیے انہوں نے ایک راستہ متین کر دیا ہے اس طرح افسانہ اتقا کی منزلے تیہ کرتا ہوا افسانہ نگاری کے عالمی میارات کو چھونے لگا بہت سکنکار ایسے ہوتے ہیں جو فن کے بجائے صرف اور صرف مقصد کو سامنے رکھتے ہیں اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو فن ہے وہ دب جاتا ہے اور مقصد جو ہے وہ اوبر پر سامنے آ جاتا ہے لیکن اس میں ہی ہوتا ہے کہ وہ جو عدب ہے وہ آرہ مقام اصل نہیں کر سکتا لیکن پریم چند ایسے افسانہ نگار ہیں جنہوں نے مقصد اس کو بھی حاصل جانے نہیں دیا اور اپنے فن کو بھی برقرار رکھا ہے ذہن نظر افسانہ اس کی ایک بہترین مثال ہے منشی پریم چند نے اس افسانے میں کہانی کو بڑے صحیحے سے پیش کیا ہے اور جس طریقے سے اس کے کرداروں کو پیش کیا گیا وہ کاری کے ذہن پر اپنی چھاپ چھوڑے بغیر نہیں رہ سکتے اس افسانے کے حوالے سے سید وقار عظیم لکھتے ہیں اس کو اکٹیشن کے طور پر یوز کریں پریم چند نے کفل لکھ کر نئے لکھنے والوں کو ایک نئی راہ دکھائی یہاں پر اکٹیشن جو ہے وہ کلوز ہو گئی سب سے پہلے دیکھتے ہیں کس افسانے میں کتنے کردار ہیں ان کرداروں کے نام کیا ہیں اس افسانے میں کل تین کردار ہیں پہلا ہے گیسو جو کہ ساٹھ سال کا بوڑا ہے اس کے بعد دوسرا کردار ہے مادو کا جو اس کا بیٹا ہے اور تیسرا اور آخری کردار ہے گودیا کا جو مادو کی بیوی اور گیسو کی بہو ہے گیسو ایک دن کام کرتا ہے اور تین دن آرام کرتا ہے اور مادو اتنا زیادہ ہڑ حرام ہے کہ وہ ایک گھنٹہ کام کرتا اور ایک گھنٹہ ہکا پیتا ہے انہیں اسی وجہ سے کوئی کام پہ نہیں لگاتا کہ یہ ہڑھ رامی کرتے اور کام چوری کرتے ہیں مٹی بھر آناج اگر ان کے گھر میں ہوتا ہے تو یہ قدم باہر نکالنے کو بھی تیار نہیں ہوتے ان کے گھر کی کل کائنات دو چار برطن ہیں ہٹے پرانے کپڑے پہنتے ہیں یہ دونوں اور دنیا کی ہر قسم کی فکر اور غم سے آزاد ہیں ان کا بال بال کرز میں جکڑا ہوا ہے اور اسی وجہ سے سارا دن لوگ ان کو وہ گال یہاں نکالتے پھرتے ہیں جبکہ بودیا جو ہیں وہ بالکل ان کا اپوزٹ کریکٹر ہے وہ لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہے اور اس طریقے سے گھر کا خرچ لانے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ جو پیسے کماتی ہے وہ لاکر اپنے خامد کو دیتی ہے لیکن مدو اور اس کا باپ ان پیسوں سے شراب پیتے ہیں اور اس طریقے سے وہ ان پیسوں کو بھی ضائع کر دیتے ہیں ایک دن بودیا جب کام سے واپس آتی ہے تو وہ درد زاب میں مبتلا ہو جاتی ہے اور جا کر اپنی چھوٹی سی جھوپڑے میں لیڑ جاتی ہے جب تکلیف زیادہ بڑھتی ہے تو وہ چیہنے چلانے لگتی ہے لیکن یہ دونوں چوری کیے ہوئے آلووں کو بھون بھون کر کھانے میں مصروف ہوتے ہیں اور ان میں سے کوئی بھی جا کر اس کی حالت نہیں پوچھتا کچھ لیر بعد گیسو جو ہے وہ مدو سے کہتا ہے کہ جا کر اپنی بی بی کا حال پتا کرے لیکن مدو جو ہے وہ اس وجہ سے اٹھ کر جانے کو تیار نہیں کہ کہیں اس کا باپ اس سے زیادہ آلو نہ کھا لے اسی طریقے سے وہ دونوں آلو کھا کر وہیں پر پڑھ کر سو رہتے ہیں اور اندر جا کر نہیں دیکھتے کہ بودیا کا کیا حال ہے جب صبح ہوتی ہے تو یہ دونوں اٹھتے ہیں مدو جا کر اپنی بی بودیا کو دیکھتا ہے تو وہ مر چکی ہوتی ہے اور ساتھ ہی اس کا بچہ بھی مر چکا ہوتا ہے تب یہ دونوں شور شرابہ مچاتے ہیں اور ان کے شور کرنے کی وجہ سے گاؤں والے اکٹھے ہو جاتے ہیں یہ دونوں گاؤں والوں کے آگے فقیروں کی طرح ہاتھ پھلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کے پاس کفن کے لیے پیسے نہیں ہیں جس پر گاؤں والے کچھ پیسے اکٹھا کر کے ان دونوں کو دیتے ہیں تاکہ یہ بودیا کے لیے کفن کا انتظام کر سکے یہ دونوں شہر کی طرف نوانہ ہوتے ہیں بودیا کے لیے کفن وغیرہ لے ہیں لیکن جب یہ دونوں وہاں پہنچتے ہیں تو کفن خریدنے کے لیے ایک بازار کا رخ کرتے ہیں لیکن بازار میں جیسے ہی گیسو کے نظر شراب خانے پر پڑتی ہے وہ مادو کو بھی متوجہ کرتا ہے اور دونوں شراب خانے میں گز جاتے ہیں وہاں پر شراب پیتے ہیں پوریاں کلیجیاں اور بھونی ہوئی مچھلی کھاتے ہیں نشے کے عالم میں مادو بولتا ہے کہ بودیا بیچاری نے زندگی میں بڑا دکھ جھیلا ہے مری بھی تو کتنا دکھ جھیل کر وہ آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر رونے لگتا ہے جس پر اس کا باپ گیسو اس کو سمجھاتا ہے اور کہتا ہے کہ بیٹا تو کیوں روتا ہے تجھے تو خوش ہونا چاہیے کہ اس کی جنجار سے جان چھوٹ گئی ہے جس پر مادو سے کہتا ہے کہ اگر قیامت والے دن بودیا نے اسے سوال کیا کہ میں اس کو کفن بھی نہ دے پایا تو میں اسے کیا جواب دوں گا جس پر گیسو جو ہے وہ مسکراتا ہے اور کہتا ہے کہ تو کیوں پریشان ہوتا ہے جن لوگوں نے پہلے کفن کے لئے پیسے دیئے ہیں دوسری بار بھی وہ ہی دیں گے اور تیسری بار بھی یہ جملہ ان کی ذہنی اور اخلاقی پستی کو ظاہر کرتا ہے یہ ہو گئی اس افثانے کی سٹوری اب اس کا فنی اور مانوی تجزیہ کرتے ہیں جب اس افثانے کو پڑھا جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ بلکل ایک سیدھی سادیسی کہانی ہے لیکن اصل میں اس کا حسن ہی اس ساغگی میں مفوشیدہ ہے پریمچن نے ایک ایک جملے میں ایسی ایسی بات لکھتی ہے کہ وہ تیر کی طرح کاری کے دل میں پیوس ہو جاتی ہے گیسو اور مادو کی شکل میں اس دور کے دو ہڈ حرام اور کامچور کردار سامنے آتے ہیں اور یہ اس دور کے جا کردارانہ اور رئیسانہ نظام کو بے انکاب بھی کرتے ہیں کہ جب ان کو ان کے کام کا مکمل معافضہ نہیں ملتا تو یہ کام چور بن جاتے ہیں اس کے علاوہ اشاروں کنائوں سے بہت سے مفاہیم کو جاگر کرنے کی کوشش بھی کی گئی ہے جس طریقے سے مصور اپنی تصویر پر ایک آدھ لکی لگا کر یا تھوڑا سا اضافی رنگ لگاتا ہے تاکہ اس کے محفوم میں اضافہ کر دیا جائے اسی طریقے سے چھوٹے چھوٹے مقالمات یوز کیے گئے ہیں یہاں پر جو کہ پریمچن نے اپنے افسانے کی مانویت میں شدت پیدا کرنے کے لئے استعمال کیے ہیں جس کی وجہ سے اس کی سادگی اور وامی سطح بھی قائم رہتی ہے اور اس کے حسن میں بھی کوئی کمی نہیں آتی مثال کے طور پر افسانے کے آغاز ہی میں دو کرداروں کو بوجی علاؤ کے سامنے بیٹھا ہوا دکھایا گیا ہے اس حوالے سے ڈاکٹر اورنگ زیب عالمگیر اس بوجی علاؤ کے اندر چھوپی مانویت پر غور کرتے ہوئے لکھتے ہیں یہ کٹیشن کے طور پر یوز کریں افسانے کے کرداروں گیسو اور مادو میں زندہ رہنے کی آگ خودداری سے زندہ رہنے کی لو اور لگن بجھ چکی ہے تگو تاز اور کار سارے حیات میں حصہ لینے کی بجائے وہ بوجی علاؤ کے کنارے بیٹھے ہیں اس افسانے میں بوجی آگ اور بوجا ہوا علاؤ گہری مانویت اور علامتی پہلو کے حامل ہیں یہاں پرکوٹیشن جو ہے وہ کلوز کر دیں یہ تو ہو گیا اس کا مانوی تجزیہ اب اس کا تنقیدی جائزہ لیتے ہیں کفن میں کہانی کو انہائیس سلیکے سے پیش کیا گیا ہے اس کے پلات کی تعمیر میں بڑی ہنرمندی کا ثبوت دیا گیا ہے اس میں ایسے کردار پیش کیے گئے ہیں جو کہ بلکل سادہ سے کردار ہیں لیکن یہ پڑھنے والوں کے ذہن سے چپک کر رہ جاتے ہیں اس حوالے سے ہندوستان کی معروف نقاد ڈاکٹر نگہت رہانہ خان نے اپنے مقالے میں کفن کے دو کرداروں کا کچھ یوں جائزہ لیا ہے یہ بڑی امپورٹنٹ کوٹیشن ہے تو اس کو ضرور یوز کریں پہلے تو وہ اپنی غریبی کو انوشتہ تقدیر سمجھ کر چپکے بیٹھے رہتے تھے لیکن اب انہیں اپنی مفلسی اور انچے طبقے کی امارک کا راز معلوم ہو گیا تھا اب وہ ایسے لوگوں کے آگے دستے سوال دراز کرنا نہیں چاہتے تھے جو ان کی زبون حالی کے ذمہ دار تھے بہتر ہوتا اگر اس طبقے کے خلاف ان کے دلوں میں نفرت کا جذبہ اتنا شدید ہوتا کہ وہ ان کے خلاف بغاوت کر کے میدان عمل میں اتر آتے تب چاہت سماج کی بڑائیوں کو دور کرنے کا یہ اقدام ان کے کردار کو مکمل بنا دیتا لیکن ایسا نہیں ہوتا وہ محض سماج کے ناکارہ اور غیر سماجی ناصر کے روح میں ہمارے سامنے آتے ہیں یہاں پرکوٹیشن جو ہے وہ کلوز ہو گئی اس کے علاوہ جب یہ دونوں چراب پیتے ہیں اور مستی میں ناچ رہے ہوتے ہیں تو اس وقت بھی ان کے کریکٹر جو ہیں دونوں کے وہ ابر کر سامنے آتے ہیں اور یہ ثابت ہوتی ہے بات کہ ان کو کسی بھی چیز سے کوئی غرض نہیں ہے یہاں تاکہ بودیا کے بے کفن وجود سے بھی نہیں بلکہ ان کو صرف اور صرف پیٹ بھر کر کھانے پینے سے غرض ہے اس سے نہ صرف ان دونوں کے کریکٹرز کا ذہنی تجزیہ ہوتا ہے اس طریقے سے اس دور کے ریسانہ نظام کا بھی پتہ چلتا ہے کہ کیسے اس نے عام عوام پر اپنے پنجے گاڑے ہوئے ہیں اور کسی بھی امیر طبقے کے بندے کو کوئی نہیں پڑی کہ غریبوں کا کیا حال ہے یا وہ کیسے حال میں زندگی گزار رہے ہیں اس کے ساتھ جب وہ رونے لگتا ہے مہدو تو اس کا مطب یہ ہے جب اتنے زیادہ نشے میں ہونے کے باوجود بھی اس کے اندر کی جو انسانیت ہے وہ کہیں نہ کہیں زندہ ہے بھی کیونکہ جب وہ روتا ہے تو یہ ساتھ کہتا ہے کہ ابا جب قیامت والے دن مجھ سے گدیا پوچھے گی کہ میں اس کے وجود کو کفن بھی نہ دے پایا تو میں اس سے کیا کہوں گا اس کا مطب یہ ہے کہ اس کی جو لاپروائی ہے وہ بے حصی کی وجہ سے پیدا نہیں ہوتی بلکہ جو اس کے حالات ہیں اس نے اس کو بے حص بنا دیا ہے لیکن اس کے باوجود بھی جب وہ نشہ کرتا ہے اور اپنے تمام چیزوں کو بھول جاتا ہے تب بھی اس کے انسانیت جو ہے وہ زندہ رہتی ہے لیکن اس کا باپ جو ہے وہ مکمل طور پر بے حص ہو چکا ہے گدیا کا جو کریکٹر ہے وہ صرف تھوڑے عرصے کے لیے دکھایا گیا ہے لیکن اس کی جو شدت ہے وہ اپنا سر چھوڑتی ہے کیونکہ اس کو ایسی سٹیج پر دکھایا گیا ہے زندگی کی جس میں اس کا جو والی وائرس کوئی نہیں ہوتا اس کو کوئی خیال رکھنے والا نہیں ہوتا اور جن لوگوں کو اولا کر پیسے کھلاتی رہی ہے اب تک وہ بھی اس کا خیال نہیں کرتے یہ ہو گیا اس کا تنقیدی جائزہ یہاں پر ہماری یہ اپسانہ آج کا کمپلیٹ ہوتا ہے خوش رہیے ہستے مسکراتے رہیے بڑوں کا خیال کیجئے اپنے والدین کا خیال کیجئے بچوں سے پیار کیجئے حاضر ہوتی ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ